بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پیپس پارٹی صرف صوبہ سندھ کی سیاسی مذہبی جماعت ہے اور اس کا باقی تینوں صوبوں میں صفایہ ہو چکا ہے چاہے یہ کچھ بھی کر لیں تینوں صوبوں میں اس کا مکمل صفایہ ہو چکا ہے جس کا ثبوت ہر تھوڑے دن میں ہونے والے زمنی الیکشن ہیں جس میں اس کے امیدوار بری طرح شکست کھا جاتے ہیں اور تیسرے چوتھے نمبر پر آتے ہیں لاہور کے ایک زمنی الیکشن میں اس نے تیس ہزار کے قریب اس لیے ووٹ حاصل کر لیے کہ ان زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار کھڑا نہیں ہوا تھا اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو سپورٹ کی تھی ورنہ پیپس پارٹی کی تینوں صوبوں میں حالت پتلی ہے سوائے سندھ کے اور سندھ میں بھی ان کے اپنے گنڈا گردی اور لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے ان کی اخصیریت ہے اور ان کو ابھی بھی بھٹو کے نام کے پیچھے لگائے وہا ہے اور پیپس پارٹی کی رہی صحیح قصر زرداریوں کے بھٹو بننے کے بعد تو بلکل ہی ختم ہو گئی اور اب اس کی تینوں صوبوں میں کوئی ویلیو نہیں ہے جس کو زرداری بھٹو نے بھاپتے ہوئے یہ محسوس کر لیا کہ وہ مرکز میں کبھی بھی اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے سال کا ہو جائے کیونکہ مرکز میں حکومت بنانے کے لیے پنجاب سے نشستے لینا ضروری ہوتی ہے اور پنجاب میں نون لیگ کی پوزیشن نیہیت مضبوط ہے وہ وہاں سے نشستے لے سکتی ہے یہی چیز دیکھتے ہوئے وہ پیر تسمہ پا کی طرح نون لیگ کے کاندے پہ سوار ہو گئے اور نون لیگ کو ملا کے موجودہ حکومت کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد اسمبلی میں پیش کر دی ہے اور اگر تحریک کامیاب ہو گئی تو پیپس پارٹی پیر تسمہ پا کی طرح نون لیگ کے کاندوں سے کبھی نہیں اترے گی اور یہ بلا ان کے کاندوں پر چڑی رہے گی اسی طرح جے یو آئی صرف کے پی کے اور بلوچستان میں کچھ نشستے حاصل کر لیتی ہے پنجاب میں اور سن میں اس کا کوئی وارڈ بینک نہیں ہے اور وہاں سے اس کو نشستے ملتی بھی نہیں یہ چیز مولانا فضل الرحمن نے بھی محسوس کر لی کہ وہ کبھی بھی مرکز میں اکیلے حکومت نہیں بنا سکیں گے اس لیے وہ بھی پیپس پارٹی کی طرح نون لیگ کے دوسرے کاندے پہ پیر تسمہ پا کی طرح سوار ہو گئے ہیں اور اب نون لیگ ان دونوں کا بوجھ اٹھائے در بدر پھر رہی ہے صرف وزیر آزم کو ہٹانے کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری بھٹو نے لوٹی بھی دولت کے خزانوں کے مو کھول دی ہیں خرید و فروت کے لیے اور مولانا نے بھاگ دوڑ کی ذمہ داری سنبھال لی ہے ہر جگہ مولانا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور زرداری نے خزانوں کے مو کھول رکھے ہیں اور نون لیگ ان دونوں کا بوجھ اٹھائے اس انتظار میں کہ شاید موجودہ وزیر آزم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو تو اس کی ان تمام مقدموں سے جان چھوٹے جن کے اب فیصلے انقریب آنے والے ہیں نون لیگ پنجاب کی ایک مضبوط سیاسی جماعت ہے یہ بھی علاقائی جماعت ہے صرف پنجاب تک محدود ہے لیکن پنجاب میں اس کی مقبولیت برقرار ہے اور وہ ہر زمنی الیکشن میں سیٹ جیت لیتی ہے اور اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ ایک مضبوط امیدوار بن کے سامنے آئے گی یہی بات زرداری بھٹو اور مولانا فضل الرحمن نے محسوس کی اور انہوں نے نون لیگ کی قیادت کی طرف سے اپنے بارے میں اڑائے وے تمام مزاق اور باتوں کو بھلا کر ان کے قدموں کو چھولی آئے اور ان کے کاندوں پر سوار ہو گئے ہیں دونوں اگر وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پی پی اور جے یو آئی مفت میں مرکز میں حکومت میں شامل ہو جائیں گے یعنی کہ میند کریں بی فاختہ یعنی کہ نون لیگ اور کوے یعنی کہ زرداری بھٹو مولانا فضل الرحمن انڈے کھائیں گے اور نون لیگ ان کا بوجھ اٹھائے جب تک مرکز میں رہے گی ان دونوں کا کاندوں پر بوجھ اٹھائے گھومتی رہے گی یہ ہے ایارانا سیاست کی ایک بہترین مثال یہ تھی ہماری آج کی بات ہے اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ